موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی حضرت اسماع جو تھی ان کو صدقہ کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا ان کے شوہر کا نام کیا تھا زبیر بن عوام اسماع بن ابی بکر سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی ارز کیا اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر مجھے دیں یعنی میں خود کچھ نہیں کماتی کچھ ہے ہی نہیں میں کیا صدقہ کروں کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں اس دیئے ہوئے میں سے کچھ صدقہ کروں یہ اکثر عورتوں کا سوال ہوتا ہے حضرت اسماعی اس سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے ہمارے لئے جواب لے لیا تو آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو وَلَا تُوْكِ فَيُوْكَ عَلَيْكِ اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تم تب دینا بند کر دے گا یعنی جو پیسے شوہر تمہیں دے دیتا ہے خرچ کرنے کے لئے اور اس سے تم دنیا کی چیزیں گھر کی ضرورت کی چیزیں لے رہی ہو تو اس میں سے صدقہ بھی کر دو جتنی تم میں استطاعت ہے یعنی باقی ضروریات کے ساتھ یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا سمجھ رہے ہیں اس بات کو اکثر خواتین کو یہ کنفیوزن رہتا ہے کیا دے کیا نہ دے کہاں سے دے خود نہیں کماتے صدقہ کہاں سے کرے اگر ہم نے دے دیا تو کہیں یہ گناہ نہ ہو کبھی وہ کچھ بھی نہیں دیتی اور کچھ سارا کچھ ہی دے دیتی ہیں کچھ پر مزید چوری کرنے لگتی ہیں کہ یہ کر کے ہم کوئی خیر کا کام کرنے یہ سارے طریقے درست نہیں کیا کرنا چاہیے روز مرہ زندگی میں صدقہ خیرات اسی طرح شامل کر لینا چاہیے جیسے ہم اپنی دیگر ضروریات سوٹی موٹی پوری کرتے رہتے ہیں مثلا اگر آپ نے اپنے گھروانوں کے لیے کھانا خرید ہے اور اس کو آپ پکا رہی ہیں آپ گھروانوں کو کھلا رہی ہیں تو ساتھ کسی یتیم اسکین کو بھی کھلا دیں اسے کیا مشکل ہے اب اس وقت آپ یہ حساب کرنے بیٹھیں کہ اوہ نوہ میں تو یہ نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کی آمدلی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت خوبصورت ہے آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو جو تم اس میں سے کر سکتی ہو اسے دے دو اور جمع کر کے نہ رکھو بند نہ کرو تم پہ بھی بند کر دیا جائے گا حضرت اسمہ کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کہ تم بند نہ کرو تم پہ بھی روک دیا جائے گا تو وہ روکتی نہیں تھی جو آتا تھا جب دینا ہوتا تو ساتھ ساتھ دیتی جاتی تھی اور حضرت عائشہ کیا کرتی تھی کہ وہ جب کچھ اکٹھا ہو جاتا جمع ہو جاتا پھر اس کے ساتھ ہو دیتی دونے طریقے درست ہیں عبداللہ بن زباید کے روایتیں کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسمہ سے زیادہ کسی عورت کو سخی نہیں دیکھا بہت زیادہ سخاوت کرتی تھی ان کی سخاوتیں دو طرح کی تھی حضرت عائشہ جمع کیا کرتی تھی اور زرہ زرہ جمع کرتی تھی جب کچھ جمع ہوتا تو تقسیم کرتی اور حضرت اسمہ کل کے لیے جمع نہیں کرتی تھی ساتھ ہی دے دیتی تھی اب آپ میں سے جس کو جو سوٹ کرے وہ طریقہ اختیار کر لے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں وسط ہے کسی ایک لگے بندے طریقے کو دین سمجھنا اور اس سے ذرہ ادھر ادھر ہونا اس کو غیر دین سمجھنے یہ درست نہیں ہر شخص کو اپنے حالات کے مطابق نیکی کے کام کرنے چاہیے اصل چیز ہے مقصد کا حصول درستہ ادھر سے بھی جا سکتا ہے اور ادھر سے بھی جا سکتا ہے بشرتے کہ آپ وہیں پہنچیں جہاں پہنچنا چاہیے کرے وہی جو کرنا چاہیے واخردہ منان الحمد